السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد توفیق انساری ان کا یہ سوال ہے کہ اگر ہاتھ پر یا پیر پر یا جسم کے کسی حصے پر اگر پٹی بندھی ہو تو وضوح ہم کیسے کریں بہت اچھا سوال ہے اور اکثر لوگوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں لہٰذا اس مسئلے کو جاننا ہمارے لئے ضروری ہے گزارش ہے کہ دھیان سے سن کر اس مسئلے کو سمجھ لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر مسئلے کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے اگر بدن کے کسی حصے پر زخم ہے اور پٹی وغیرہ بدھی ہوئی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس زخم پر پانی بہانے میں کوئی دقت ہے یا نہیں ہے اس پر ہاتھ لگانے میں گیلا ہاتھ لگانے میں کوئی دقت ہے یا نہیں ہے اگر اس زخم پر پانی بہانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے یعنی اگر آپ بہائیں گے تو پھر اس زخم کے بڑھنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اس زخم کو تازہ ہو جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے یعنی کوئی مقصان والی چیز نہیں ہے اگر آپ پانی بہا دیں تو پھر وہاں پر آپ کو پانی بہانا یہ ضروری ہے اگر پانی نہیں بہائیں گے تو نہ آپ کا وضو ہوگا اور نہ آپ کا غسل ہوگا اور اگر پانی بہانا نہیں ہے کہ پانی اگر بہائیں گے تو نقصان دے ہوگا تو پھر شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو گیلا کر لیانے جس طرح مسا کرتے وقت سر کا ہم اپنے ہاتھ کو گیلا رکھتے اسی طرح ہاتھ کو گیلا کر کے اس زخم والے جہاں پر پٹی بدھی ہے وہاں پر اس طرح مسا کر دیں تو یہ آپ کے وضو اور مسل کے لیے کافی ہوگا اور اگر اتنا معاملہ ہے کہ آپ گیلے ہاتھ سے اس پر مسا بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا گیلے ہاتھ سے پٹی پر مسا کر لیں تو پھر شریعت آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ اس کو یوں ہی سوکھا ہوا چھوڑ دیں اب یہ آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے کیا اس پر پانی بہانہ نقصان دے ہے یا نہیں اگر نقصان دے نہیں ہے تو پانی بہائیں اور اگر نقصان دے ہیں تو کیا اس پر گیلا ہاتھ پھیریں گے تو نقصان ہو گیا یا نہیں اگر نقصان نہیں ہے تو گیلا ہاتھ پھیریں اور اگر نقصان ہے تو گیلا ہاتھ نہ پھیریں اس کو چھوڑ دیں لیکن ایک چیز دھیان میں رکھیں کہ جب آپ کا وہ زخم جیسا جیسا صحیح ہوتا جائے جیسے مثلا جب آپ کو زکم ہوا اور آپ ناپاک تھے آپ نے غصل کیا تو اس پر صرف آپ کیا کر سکتے تھے مسا کر سکتے تھے اس وقت آپ نے مسا کر لیا لیکن اب دو تین دنوں کے بعد زکم تھوڑا اچھا ہو گیا آپ اس پر اس کے کنارے کنارے تو پانی بہا سکتے ہیں تو اب آپ مسا نہیں اس کے کنارے کنارے پانی بھی بہائیں گے اور اگر زکم پھر اچھا ہو گیا تو پھر آپ اس پر اگر پانی بہانا نقصان دینی ہوتا تو آپ اس پر پانی بھی بہائیں گے تو یہ آپ کے زخم کا اعتبار ہوتا ہے کہ زخم کیسا ہے اسی اعتبار سے آپ فیصلہ کر کے اس پر مسا کریں یا پانی بہائیں یا چھوڑ دیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا مزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ